بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی جسر و لا توسر و تمیم بالخیر و بکن استعین باب البکایل المیتی میت پر رونی کے بیان میں ایسا رونک جو بغیر نوحے کے ہو جیہو پکار اور غلط سلط باتوں کے ہو کل حدثنا اب الولیدی اتیالسیو کل اخبرنا شعبت و ناسی مل احوالی کال سمیتو ابا عثمان عن عصامت ابن ضید انا ابنتا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلت الیہ و انا معاو وساد و اقصب ابیم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب جو ہے وہ پیغام بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اور حال یہ تھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور ساتھ بھی ساتھ تھے اور میں خیال کرتا ہوں کہ اوبئی تھے اوبئی جو ہے وہ بھی نبی کریم کے پاس موجود تھے تیغام یہ بھیجا کہ ان ابنی او ابنتی قد حضر کہ میرا بیٹا جراوی کو شک ہے کہ یہ میری بیٹی جو ہے کرا کربا حضور الموت کہ اس کو جو موت کی علامتیں اس پر آ چکی ہے وہ موت کے قریب ہو چکی ہے تو ہم حاضر ہوئے آپ نے جو ہے وہ پیغام بھیجا کہ آپ ان کے جو سلام بھیج رہے ہیں اپنی بیٹی پہ کہہ دو کہ اللہ ہی کے لیے جو اس نے لیا ہے اور جو اس نے دیا ہے اور ہر شئے اس کے پاس ایک مدت تک ہے آپ نے جو تسلی کے لیے ان سے یہ بات کہی یہاں پر کہا کہ کل ما آتا جو اللہ لے اور جو دے پہلے دیا جاتا ہے پھر لیا جاتا ہے یہاں پر جو ہے وہ تقدیم و تاخیر ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ کل ما آتا کل اللہ ما آتا و ما آخذ ہونا چاہیے تھے تو اصل میں یہاں پر لینے کی بات تھی یعنی بچے بچی کے مرنے کا وقت تھا دنیا سے رخصری کا وقت تھا اور اللہ اس وقت اس کی روکوں لے رہے تھے تو اس مناسبت سے جو ہے آخذ اس کو پہلے ذکر کیا حالانکہ حقیقت میں آخذ بعد میں ہوتا ہے پہلے آتا ہوتا ہے مطلب یہ تھا کہ اللہ جس شیئر کا رضا کرے کہ وہ اس کو لے لے تو وہ اللہ ہی کی ہے اور یہ وہی ہے جو اللہ نے دی تھی اگر اللہ نے اس کو لیا ہے تو وہی شیئر لی ہے جو اللہ کی اپنی ہے تو اس پہ جزا فضا مناسب نہیں ہے اس لیے کہ جب کسی امانتدار کے پاس امانت رکھی جائے اور جب اس کے پاس امانت جو ہے وہ امانت رکھنے والا واپس لے تو امانتدار اور مودہ کو اور مستعودہ کو اس پہ جو ہے وہ کلک کی ضرورت نہیں ہے یہاں پر دونوں جنگوں میں ما اخذ ما آتا ما مصدریہ ہے مصولہ بھی ہو سکتا ہے سورت گندر ضمیر جو ہے وہ عائد جو ہے وہ محضوف ہوگی اگر مصدریہ آتا مانا ہے اور اگر مصولہ ہو تو تقدیر ہوگی لِلَّهِ الَّذِي أَخَذَهُ مِنَ الْأَوْلَادِ وَلَهُ مَا آتَا مِنْهُمْ تو ہر چیز ایک مدت تک ہوتی اجل اس حد اخیر کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی شئے کے لئے اللہ کی طرح سے مقرر ہوتی ہے اور پوری عمر کے مجموعے کو بھی اجل کہا جاتا ہے ہندہو کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم اور اللہ کے حیاتے میں ہے فارسولت تقسیمو علی فاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے جو ہے وہ دوبارہ پیغام بھیجا حافظ کہتے ہیں کہ یہ حضرت زینب تھی جیسا کہ ابو معاویہ کی آسم سے جروائیت مصنف ابن عبی شہبہ میں اس میں بالکل واضح ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک قسم کھا رہی تھی ٹکس میں جملہ فیلیا ہے یہاں پر حال واقع ہوا ہے انہیں پیغام بھیجا سال میں کہ وہ آپ کی قسم کھا رہی تھی فَأَطَاهَا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ ان کے پاس آئے فَوَضِيَ السَّبِيُ فِي حِجْرِ رَسُولِ اللَّهِ بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈالا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بے پڑیں سالت نسبت مجازی ہے روایت نبی پاک معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بے پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑے سال اب اب آپ ابان ارز بی کی یہ کہ ہے یہ رونا اللہ کی طرف سے رحمت ہے اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے رکھ دیتا ہے اور سوائے اس پر نہیں کہ اللہ انہی بندوں پر رحم کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جو رحمہ ہوتے ہیں جو رحم دل ہوتے ہیں رحمہ رحیم کی جمعہ رحم کے معنی میں یعنی انما یرحم اللہ من عبادی منتصف بی اخلاقی ویرحم بی اخلاق بی عبادو یعنی جو اللہ کے صفتی رحیمیت کے ساتھ متصف ہوتے ہیں اور اللہ کے بادر اللہ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں اللہ انہی پر رحم کرتا ہے یہ پر من عبادی میں جو کلمہ من ہے یہ کلمہ جو ہے بیانی آئے من بیانی آئے بھائی من جو ج makổ سکتے ہیں به باند پر رحم کی جو career سکتے ہیں بھیک بای بتا دولانی کبھ برای سکتے ہیں سکتے ہیں تم نے جو سکتے ہیں اور رحمہ نسل کے ساتھ عینی کہتے ہیں یہ مفعولِ یرحم اللہ کا اور میں عبادی رحمہ سے حال ہے اور معلی نسل نے اس حدیث کے اندر اس بات کا جواز معلوم ہوتا ہے کہ ازا و الفضل لوگ ہوں وہ مختصر کے پاس و حاضر ہوں لے رجاعِ برکت ہوں و دعائیں ان کو بلائے جائے تاکہ ان کی برکت ان کی دعا کی امید کی وجہ سے اور ان پر قسم دے ان کو بلانا بھی جائے جائے کہ بنت رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم دے اندر بلایا اور اس میں سازیت اور عیادت کی طرف چل کے جانا بغیر ان حضرات کے علم ازن کے جائے اور اس میں قسم کو پورا کرنا کسی قسم کو پورا کروانا یہ بھی اس کا استحباب بھی معلوم ہوتا ہے اس حدیث کو امام بخاری نے امام مسلم نے امام نسائر امام ابن ناماجہ نے جیوز کی تخریج کی ہے سلیمان ابن مغیرہ ان صابت البنانی انا نسی بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغلد لی اللیلت غلام فسمیتو بسم ابی ابراہیم فذکر الحدیث میر پاک سے رواید فرمایا مغلد لیلتا ہے مغلد لیلتا ہے جس کا نام میں نے اپنے باپ اپنے جد امجد ابراہیم کے نام پر رکھا ہے اور پھر آگے ساری حدیث ذکر کی کہتے ہیں کہ میں نے ابراہیم کو دیکھا کہ وہ وہ اپنے یقید بنفسی یسو کو بہا من قادہ یقید کہ وہ اپنے نفس کو کھینچ رہے تھے یہ وہ موت کے قریب تھے فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں آنکھوں سے آنسو بے نہیں لگے صحب نے فرمایا تَدْ مَوْلْعَيْن وَيَخْذَنُ الْكَلْب آنکھ روتی ہے اور دل غمزدہ ہوتا ہے وَلَا نَكُولُ إِلَّا مَا يَرْضَ رَبُّنَا رب نہیں کہیں گے مگر وہی باتیں جو ہمارے رب کو پسند ہوں اِنَّا بِكَيَا عِبْرَاهِيمُ لَمَحْذُونُونَ بے شک تیرے سچو تم پر اِبْرَاهِيم میں بڑا غمزدہ ہوں میں غم والے لوگوں میں شامل ہوں اِنَّا بِكَيَا عِبْرَاهِيمُ آپ کے فراق میں اور آپ کے غم مدھے میں غمزدہ ہوں اِنَّا بَتْعَلَاهِيمُ اِنَّا بَتْعَلَاهِيمُ اِنَّا بَتْعَلَاهِيمُ یہ حدیث ہے وہ بقاء مباح اور خزن جائز کی تفسیر بیان کرتی یعنی کتنا رہنا جائز ہے اور کتنا غم کرنا جائز ہے اور وہ یہ ہے کہ جو خون ہے آنکھ کے آنسل کے ذریعے ہو اور رکتِ قلب کے ذریعے ہو اللہ کے عمر کی مخلاوردی کیے بغیر حافظ کہتے ہیں کہ حافظ نے یہ بات کی منظری کہتے ہیں کہ صدیس کو مسلم اور نے اس کی تخریج کیے بخاری نے اس کو تعلیقاً ذکر کیا ہے ترجمہ طلبات اور حدیث کی جو منافقہ سے بالکل واضح ہے قبل بیان تشریر نہیں ہے کال حدیثنا مختاج بیان نہیں ہے کال حدیثنا بابن فی النوحے نوحے کے بیان یعنی یہ جو باب ہے یہ نوحے کے ازم مشروعیت کے بیان میں ہے کال حدیثنا مصددن کال اخبرنا عبدالوارس ان ایوب ان حفظتان امیاتیتا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہانا عن النیاحتی آپ نے ہمیں نیاحت سے نوحہ کرنے سے منع کیا یعنی نوح زمنہ کیا اور اس حدیث کو بخاری مسلم نسائی نے جو ہے وہ اس کی تخریج کی بلکل واضح ہے جسے نیپاک روکے تو وہ ممنوع اور حرام ہوتے ہیں اور حدیثنا ابراہیم من موسیٰ کالام بانا محمد ابن ربیتا محمد ابن حسن ابن افیتا عن ابيه عن جبی ابي صعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنو قال لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہانا والمستمتیات صلی اللہ علیہ وسلم انہانا والمستمتیات اور مستمتیات لنبج ناحت المرأة والمیت اذا ندبته ایباکت علیہ وعددت محاسنو اس کا معنی یہ ارتا ہے کہ کوئی اور ہے جب کسی آدمی پر کسی میت پر روتی ہے اور اس پر محاسن گنتی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ نوح یہ رونا ہے آواز کے ساتھ اور اس سے مراد میت پر رونا ہے یا جو چیز دنیاوی زندگی میں سے گم ہو جاتی ہے اس پر جز و فضا اور رونا ہے یہ اس عدیث سے اس کی ممانت معلوم ہوتی ہے اور جو معصیت پر ہو سنوح علم آسیت تو یہ ایک عبادت کی جو ہے وہ قسم ہوتی ہے کہ پیجمی گناہ کرتا ہے اور اس کا احساس ہوتا ہے پھر وہ چیہو پکار کر کے روتا ہے کہ میرے تو بھولا گناہ کر دیا تو وہ اس سے جزا ہے اور مستمتہ وہ عورت ہوتی ہے کہ جو سیما کے عراضہ کرتی ہے اور اس کو جو لوگ پسند کرتے ہیں لوگوں کی باتیں سننے والی پھر آگے بچانے والی جیسے کہ مستمتے اور مختاب جو ہیں یہ دونوں گناہ میں شریک ہوتے ہیں جس طرح مستمتے اور کاری مشترک ہوتی ہیں عجر میں کہاں پر نوحہ گانے والی نوحے کو جو ہے وہ اچھا سمجھ کے سننے والی یہ جو ہے اس عورت کے بارے میں کہا ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے جتنا جرس کو ہے تو ساتھ بیٹے سننے والے کو بھی سواب ہوگا تو غلط کام کرنے والے کو اور اس کو پھر سننے والے کو اتنا ہی گناہ ہوگا برای چھے پر جو ہوتی برای چھے پیو Ens برای چھے ایسا پیو برای چھے موسیقی ابن عمر نے عرض کی کہ فرمایا کہ فرمایا ابن عمر نے میت جو ہے وہ اس کے گھر والوں کے اس پر رونے کے ویسے جو عذاب دیا جاتا ہے اب یہ بات حضرت عائشہ تک جو ہے وہ پہنچ رہی ذکر کی انہوں نے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ عالتہ نہیں ابن عمر کہ آپ ابن عمر کا مراد دے رہے ہیں موسیقی 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 جسی معنی کے اندر شہر مسلم نوی فرماتے ہیں ایک روایت میں ہے وقائل حی کے الفاظ ہیں اور ایک روایت کے اندر الفاظ ہیں اور ایک روایت میں ہے یہ جو روایتیں ہیں ساری یہ روایتیں یہ عمر بن فتر کی روایت میں سے ہیں اور ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہیں عزہ عشاء صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نے یہاں پر انکار کیا یا تو وزر اخرہ سے دلیل پکڑی ہے کہ قرآن کریم کے سریعہ آئیت کہ کوئی نفس کس دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اب لوگ روتے ہیں تو میت کو اس کا عذاب کیوں ہو اور پھر کہ ازدہ اچھا صدیقہ نے یہ بھی کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کی تھی یہ ایک یہوزیہ یا بہوزیہ نام کی کوئی عورت تھی کافر تھی وہ مر گئی تو اس کے گھر والے رو رہے تھے صاحب نے کہا کہ یہ رو رہے ہیں اور حال یہ ہے کہ اس کو تو عذاب ہوگا یعنی اس وجہ سے نہیں کہ اس کے گھر والے رو رہے ہیں اس وجہ سے کہ یہ کافر ہے اور ان کا رونا ان کو بھی فائدہ نہیں دے گا علماء نے ان حدیث کے اندر اختلاف کیا ہے جمہور نے اس کی تعبیل یہ کیے کہ عذاب اس آدمی پر ہوگا کہ جس طرح یہ وسیعت کی ہو کہ اس پر رویا جائے اور اس کے بعد موت کے بعد اس پر نوحہ کیا جائے اور اس کی جب انہیں وسیعت نافذ کر دی گئی تو یہ سببیں یہ بکا جو یہ جو بکا ہوگا یہ اس کے گھر والے پر نوحہ یہ اس کے لئے جو ہے وہ عذاب کا باعث بنے گا کیونکہ اصل سبب اس کے وسیعت تھی اور یہ اسی کے ذریعے منصوب ہوگا اور بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اس کے گھر والے میں اس کے روئے اور وہ اس کے وسیعت کے بغیر اس کے نوحہ کریں تو اس آدمی کو عذاب نہیں ہوگا اللہ رب العزہ کے قول اور علماء نے یہ کہا ہے کہ آل عرب کی عادت یہ تھی کہ وہ وسیعت کرتے تھے اس بات کی کہ ان پر رویا جائے اور وہ لوگ نوحہ کرنے والی عورتوں کو بڑی مشہور عورتیں ہوتی تھی کہ ان کو بلا کے ان کو پیسے دے کے نوحہ کرواتے تھے اور یہاں پر وہ بقا سے مراز بقا بسوت ہے اور نیاخہ ہے مجرد دم العین نہیں ہے کہ رونا اور رونا تو ثابت ہے جیسے عزہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جہوہ حضرت زینب کے بیٹے یا بیٹی پر رونا اور پہ حضرت ابراہیم پر آف صلی اللہ علیہ وسلم کا جہوہ رونا وہ ثابت ہے نوحے کی جو شکل رونا اختیار کر لے وہ ممنوع ہے ممنوع ہے فقالت وحلتانی امن عمر اکیاب ابن عمر کو مرال لیتو انما مرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے قبر گزرے تھے فقال تو آپ نے فرمایا کہ ان صاحب هذا اس قبر والا جہے اس کو عذاب دیا جا رہا ہے وعالو جب کون علی ارحال یہ کہ اس کے گھر والے سے رو رہے ہیں ان کا رونے کا اس کو فائدہ نہیں ہے اس کا راہ ہے اس کا راہ ہے وَلَا تَذِرُوا آزِرَتُ وِذْرَ اَخْرَا کَالَاً اَبِي مُعَابِيَتَ عَلَا قَبْرِ يَهُودِينَ یہ بھی ہے روایت سندر کہ یہ یہودین کی قبر تھی عَلَهَوْ عَلَهَوْ ان یزید بن عوث انکال دخلتو على ابی موسیٰ وہ سکیل فظہبت امرأته لطب کیا او تہم ابی ہی یزید بن عوث سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں اب موسیٰ کے پاس حاضر ہوا وہ سکیل تھے یعنی بیمار تھے او تہم ومرأتو وضابت امرأتو تو اس کی بیوی گئی تھاکہ سے روئے او تہم ابی ہی یا رونے کا احتمام کرے تیاری کرے فَقَالَ لَهَا ابو موسیٰ سُسْا ابو موسیٰ نے کہا ہمہ سمیتی مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ کہ تُو نے نہیں سنا کہ نبی کریم صلی اللہ نے کہا کہا کہنے لگی بھلا کیوں نہیں کَال فَسَكَتَتْ رَوِی کہتے ہیں کہ وہ چپ ہو گئی کَالَ فَلَمَّا مَاتَ ابو موسیٰ کَالَ يَزِید جب موسیٰ مر گئے ابو موسیٰ مر گئے تو یزید نے کہا لَقِیتُ الْمَرْعَ فَقُلْتُ لَهَا قَالَ أَبِ مُوسیٰ لَقِ تمہینہ سے کہا کہ ابو موسیٰ نے کہا جتری طرف قول تھا ہم انہوں سے بات کی ہمہ سمیتے مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ سُم سَكَتْتِ پھر تم خموش رہے گی کیوں کَالَتْ کہنے لگی قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللَّهِ سَلْمَ رِبَاقِ نے فرمایا تھا لَيْسَ مِنَّ مَنْ حَلَكَ وَمَنْ صَلَقَ وَمَنْ خُرَكَ کہ حیث صلی اللَّهِ نے یہ فرمایا تھا کہ ہم میں سے وہ نہیں جو اپنے بالوں کو کھیڑے جیسے عورتیں پھر روتے ہوئے اپنے بال کھنچتی وہ من صلقہ اور جو اپنی آواز کو بلند کرے سالکہ اور سوات سالکہ دو لوگتے ہیں مصیبت کے وقت اپنی آواز کو بلند کرنے والی اور ابن عربی کہتے ہیں کہ ابن عربی کہتے ہیں کہ صلق کے معنی ہے چہرے پہ مارنا چہرہ پیٹنا یہ بات عینی نہیں بھی کہی ہے ومن خورا کا تخصیب کے ساتھ ہے اور جو اپنے کپڑوں کو مصیبت کے وجہ سے جو ہے وہ پھاڑے اور کپڑے فار دے کمیزیں فار دے دیں کچھ لوگ یہ سارے کام جہلیت کے کاموں میں سے اور صرف جہلیت کے لوگوں میں زیادہ کام یہ عورتیں کرتی تھی منظری کہتے ہیں کہ اس حضیث کو جہے وہ نسائی نے اس کی تخریج کیے اور ابو موسیٰ کی جو بیوی ہیں یہ ام عبداللہ ہیں اور اس حضیث کو ان سے جہے وہ ابو موسیٰ نے ذکر کیا ہے نبی پاک سلام سے اس کو جہے ان عسائی نے اس کو ذکر کیا موسیٰ کیا ہے موسیقی 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 آرت کالت کانا فی ما اخذ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت کے اندر جو کچھ ہم پہ نبی پاک لیا کرتے تھے فی المعروف اللذی اخذ علینا اس دستور میں اور جو ہم پہ لیا کہ اللہ ناسیہی فیہی کہ ہم کسی اچھے کام ان کی جو ہے وہ نفرمانی نہ کریں اور یہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے چہرے کو نہ پیٹیں اور ہم جو ہے وہ ویل اور حلاکت کو مصیبت کے وقت نہ مانگیں یا ویلا ویلا کے الفاظ نہ اور اپنے گریبان نہ پھانیں اور ہم جو ہے اپنے بانوں کو کھول کے درد نہ پھلائیں بانوں کو نہ کھینچیں اس حدیث سے جائے وہ منظری نے سکوت اختیار کیا ہے بہرحال مصیبت کے وقت میت کے پاس ایسے کام نہیں کرنے چاہئے ممنوع ہیں بابو سند کام الیہر المیتی میت کے گھر والوں کے لیے کھانا بنانے کے بیان میں کال حدثنا مسددن کال اخبرانا صفیانو کال حدثنی جعفر ابن خالدن ان ابیین عبداللہ ابن جعفر کال کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنہو لیال جعفر تعامن فانہو کد اتاؤم امرن یشغلوہم یشغلوہم کہ آل جعفر کے لیے کھانا بناو اس لیے ان کے پاس ایسا معاملہ اور ایسی بات ہے مصیبت ہے کیونکہ اس نے ان کو غافل کر دیا باقی تمام دنیاوی امور سے باقی تمام کاموں سے تو اس میں جو ہے وہ مشروعیت القیام بمعنتی آل المیت ہے کہ میت کے گھر والوں کے لیے وہ تمام کام کرنا آل محلہ کا اور مسلمانوں کا کہ جس کی طرف وہ اس دن مختاج ہو کے ہیں یہ سارے کام جائز ان کے لیے کھانا بنانا ان کے لیے جو ہے وہ ٹینٹ وغیرہ رکھانا ان کے لیے جو ہے وہ جگہ ان کے میمانوں کے بیٹھنے لیے جگہ بنانا قبر کھوزنا کفن تفن کا انتظام کرنا اس نے یہ بھی ہے کہ جی مناسب اقربہ کے لیے کہ وہ آل محلیت کے لیے کھانا بیجیں امرن یشغلوہم یشغلوہم فتح یفتخص یعنی یہ طبق تعام سے اپنے لیے کھانا پکانے سے ان کو مشغول کر دیا ہے اس کام میں ابن ماجہ میں ہے کہ اور ایک روایت میں آتا ہے ابن ماجہ ہی کی کہ ان آل جا فرن قد شغلو بشان میتہم فسنہو لہم طعامن میت کے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے جو پروسی ہوتے ہیں ان کے لیے مستاد ہے اور جو دور پر شدار ہوتے ہیں ان سے کے لیے مستاد ہے کہ وہ ان کے لیے کھانا تیار کریں اتنا کھانا کہ جو ان کو اس درات اور اس دن ان کو کیا کریں سیر کر دیں اور البتہ آل میت کی طرف سے ضیافت کا احتمام کرنا جیسے ہمارے ہاں خیراتیں کی جاتی ہے اسی دن میت پڑی ہوتی ہے اور میت کے گھر والی خیرات کے نام پر بریانیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں منسر کے لیے علاقہ یہ دیسی گھی ہوتا ہے ان چار من دیسی گھی دو ہزار پر من ہے اسی ہزار پر گویا کہ دو ہزار پر کلو ہے اور اسی ہزار پر من ہوتا ہے پانچھے کیلو پانچھے من گھی لگتا ہے چاول ہوتے ہیں گھڑ ہوتا ہے شکر ہوتی ہیں میت کے گھر والے ایک رواج بنا ہے بعض الوقتوں میں تو بجرے وہ میت پڑھو پر وہ کرز لے کے گھی لاتے ہیں اور پھر جو اس دن لوگوں کو خیرات کے نام پر کھلاتے ہیں تو فتل کے دیر کے اندر بالکل واضح ہے یہ لکھا ہوا جس کی بارے ہے کہ اہل المیت کی طرف سے زیافت کا اعتمام کرنا اور زیاحت تیار کرنا یہ مکروح ہے اس لئے کہ زیافتیں یہ سرور کے اندر مشروع ہیں ولیمے کے اندر حقیقے کے اندر یہ تو غم کے وقت ہے غم میں یہ چیزیں مشروع نہیں ہیں وہی بیدات مستقبحت یہ بڑی کبھی بیدات ہے اور جرید بن عبداللہ البجلی کی جو حدیث ہے کہ ہم آل المیت کے پاس رہے وہ جمع ہونے کو اور ان کی طرح سے کھانا تیار کرنے کو نیاحہ میں سے سمجھتے تھے پسر نیاحہ مکروح حرام تو یہ کھانا مثل مکروح ہے اور ابن ماجہ نے تو بقائدہ باب بادائے باب ماجہ فننہی یعنی الاجتماعی لآہل المیتی واسنعی اتطاہام اس کے بارے میں اشار لکھتے ہیں کہ حاضر حدیث سندہو صحیحن ورجال ولا شرط مسلم سندین نے بھی یہ بات کی سندین نے یہ بات بھی کی کہ الفاظ میں پڑے ہیں یہ جو بات ہے ملامہ سندین کہتے ہیں ہم سب یہ سمجھتے تھے تو گوئے کہ صحابہ کے سبات میں اجمع ہے کہ آل مریت کی طرف سے اس دن جو وہ کھانا وغانا پیار کرنا یہ جائز نہیں ہے اس بات میں گوئے کہ صحابہ کا اجمع ہے یا نبی پاک اسلام کی طرف سے تقریر ہے اندری کہتے ہیں کہ تخریص تنمیزی نے اپنے ماجہ نے کیا اور تنمیزی نے اس کو جائے وہ حسن صحیح کا ہے ہم دیکھا کھانا تھے ہم förет شہید کے بارے میں کہ اس کو غسل دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا بہت سے حدیث یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا کہ حدیثنا کتیبت ابن سید کل اخبرنا امان ابن عیسیحا وقال اخبرنا ابید اللہ ابن غمر الجشمیو قال اخبرنا عبد الرحمن ابن مہدی عن ابراہیم ابن طهمان عن ابی الزبیر ان جابر قال رومی رجل بسہم في صدری ایک آدمی کسی نے متیر مارا گیا او في حل کی یا اس کے گلے متیر مارا گیا فمارتا تو پھر وہ مر گیا فا او درجہ في صیابی ہی کما ہوا جیسا وہ اپنے کپڑ میں تھا اسی طرح کون میں لطپت اس کو جہے وہ گفن کر دیا گیا وَنَخْنُوا قَالَ وَنَخْنُوا مَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم جہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اسی کپڑ میں لوپیٹا گیا مطلب یہ کہ ان کو غسل نہیں دیا گیا یہی محلے ترجمائی کہ غسل نہیں دیا گیا شہید یہی محلے ترجمائی کہ جہے گیا کہا حدثنا زیاد بن ایوب و ایس ابن یونس کہا اقبرنا علی بن عاسم ان اطاہی بن صائب ان سید بن جبیر ان ان ابن عباس قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقتل اخد آل صلی اللہ علیہ وسلم نے جہے وہ احد کے جو قتلہ تھے ان کے بارے میں حکم دیا جو مقتول تھے با فی کے معنی میں امرہ فی حق کی معنی ان کے بارے میں حکم دیا جو حدید ہے جو لوئے کا جو ساد و سمان ہے اور جلود جو کر جنہیں نے چمرے کی کاٹھیاں پینی ہوئی ہیں چمرے کی فالتو پوستینے پینی ہوئی ہیں تو ان کو اتار دیا جائے اور ان کے جو اپنے کپڑے ہیں انہیں کپڑوں اور ان کے خونوں کے ساتھ انہیں دفن کیا جائے حدیث سے مراد سے درو جلو سے مراد جو فر وغیرہ کسا چادر وغیرہ جو خون سے لط پتنا ہو مندری کہتے ہیں کہ والحدیث اخرجہو ابن ماجہ اس حدیث کے ابن ماجہ نے اس کی تخریج کی اور اس کی اثنات کے اندر جو علی بن عاصم الواسطی ہیں جن کے اندر ایک جماعت سے بات کی تکلمہ کی اور رفا ابن سائد ہیں ان میں بھی مقال ہے ہے کہ حدیثنا احمد بن صالح کہ اخبرنا ابن وحب حا وقال اخبرنا سليمان بن عبید سليمان بن داوود دوود المہری مہری کہ لنبانا ابن وحب وهذا لفظه کہ حبارن اسامة بن زید ان ابن شهاب اخبره ان انا سبن مالک حدیثه ان کا سبن مالک حدیثه کہ ان شہداء حدیث لم يغسلوا وزثنوا بزمائهم ولم جسل لے آلی کہ بدر کے احد کے جو شہادات ہیں انہیں غسل نہیں دیا گیا اور انہیں دفن کیا گیا ان کے خونوں کے ساتھ اور ان پر جنازہ بھی نپڑا گیا حافظ کہتے ہیں کہ مارکے میں کفار کے مارکے میں جو آدمی شہید دی جاتا ہے اس پر جنازہ پڑھنے میں مشہور اختلاف ہے پھر میزی فرماتے ہیں کہ بعض نے یہ کہا کہ جنازہ پڑھا جائے گا اور یہ کوفیوں کا کول ہے اور بعض نے کہا کہ ان پر جنازہ نہیں پڑھا جائے گا اور یہ مجنین کا کول ہے اور شافی اور احمد کا کول ہے اور اس حدیث سے منذری نے سکوت اختیار کیا ہے نماز کے بارے میں صحیحین کے اندر ربو من عمر سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج جہو من فصلہ علیہ اہل احد صلاح طور المیید آپ سنویں ایک دفعہ نکلے تو آپ نے آلے میں وفد پر جائے وہ ایسی نماز پڑھ جیسے میید پڑھ جاتی ہے جنازہ پڑھا بات اور حضرت انس کی حدیث ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حمزہ کہ آپ نے جائے وہ حمزہ پڑھ جائے وہ نماز پڑھی نماز جنازہ پڑھی حضرت حمزہ رضی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ پڑھی اور مالک ابی مالک الجفاری کی حدیث ہے کہ کانا قتلا اخد یوتا منہم باتیسا وعاشر وعاشرہم حمزہ نول آئے گئے ان میں سے اسم حمزہ تھی فیسلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پانے پہ نماز جنازہ پڑھائی ہے ثم يحملون ثم يؤتا بثیسہ فیسلی علیہ وحمزہ مکان اب حمزہ پینجا کا پہتے حتی صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر یہ حدیث مرسلہ صحیح ہے جس کو بیقی نے ذکر کیا ہے اور کہا کہ یہ سخت معافل بات ہے جنازہ کے بارے میں یہاں پر ایک نہیں پڑھا تو مختلف روایات ہیں اس لئے احناف نے ان روایات قلی ہے جن میں جنازہ کا ثبوت ہے شہدہ پر یعنی ان کے کپڑوں کو یا ان کے غسل دینا یہ تو اسے تو اتفاق کے غسل نہیں دینا کپڑے نہیں دونے لگے ساتھ انہی کو دفن کر دینا ہے لیکن جنازہ میں اختلاف ہے اور جنازہ میں احناف کا قولی ہے کہ ان کے جنازہ پڑھا جائے جنازہ پڑھا جائے عسامت عن الظہوری ان انس ابن مالک علمانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر على حمزت وقد مصلہ بھی اللہ حکر اور اب حمزہ کے پاس تکزرے اور حمزہ کا مصلہ کیا گیا تھا یعنی مصلہ کہتے ہیں کہ مقتول کے ناک پاؤں ناک ہاتھ پاؤں کار دینا فَقَالَ لَوْلَا اَن تَجِدَ السَّفِيَّةُ فِي رَفْسِيَةُ لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْقُلَهُ الْعَافِيَةُ آپ نے کہا کہ اگر صفیہ جو ہے اپنے دل میں اس بات کو نہ پاتھی جو حمزہ کی بہن تھی یعنی وہ غمزہ رہوں گی فکروں میرے بھائی کی مجید پر چھوڑ دیا گیا صاحب نے کہا کہ میں اس مجید کسی حالت میں چھوڑتا یہاں تک کہ وہ عافیہ یعنی سبا اور تیور جو مردوں کو کھاتے ہیں وہ آسل کو کھا لیتے اوفہ عوافیس کی جمعاتی ہے یہاں تک کہ حمزہ کو اٹھایا جاتا ہے کیاملس نے جمع کی جاتا ہے ان جنوروں کو پیٹوں میں سے حَتَّى يُخْشَرَ مِنْ بُتُّونِهَةُ وَقَلَّتِ السِّيَعَوُ وَقَصُورَتْ الْقَتْلِ اور حال یہ تھا کہ عہد کے دن کپڑے کم پڑ گئے اور جو شہید سے وہ زیادہ ہو گئے ایک آدمی اور دو آدمی اور تین آدمی ایک کپڑے کے اندر انہیں کفن دیا جانے لگا اور بعض نے کہا کہ یہاں صحبِ واحد سے مراد کبرِ واحد ہے اس لیے کہ ان کا جو ہے وہ اس طرح کا تجریف کے ان کے جسم جو ہے وہ ننگا جسم دوسری نگے جسم سے ٹاچو یہ تو جائز نہیں ہے تو یہاں پر سی صحبِ واحد کا مطلب یہ کبرِ واحد اور عشب نے کہا کہ یہ تو ضرورتاں کیا گیا اور ضرورتاں بہت سے کم جائز ہو جاتے ہیں ایسے ہی دفن بھی اور ابن تیمیہ سے ہے کہ عدیس کا معنی یہ ہے کہ ایک کپڑا ایک سے زیادہ لوگوں کے ترمیان تقسیم کیا گیا ایسے نہیں ہے کہ ایک کپڑے کے اندر ساتھ نے پیٹھ کے اندر کفن دیا گیا ایک کپڑے کے دو ایسے کیے گئے تو اس میں دو مردوں کو ایک کپڑے کے تین ایسے کیے گئے تو ان میں ہارے ٹکڑے میں ایک کے مردوں کو تین ٹکڑوں میں تین مردوں کو جہاں وہ کفن دیا گیا جس کی کوئی اشکال نہیں ہوتا تو پوچھتے کہ کون زیادہ قرآن پاک جس نے زیادہ پڑا ہوئے تو جس کے بارے میں کہتے کہ اس نے زیادہ قرآن پڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اس کو مقدم کرتے تھے یہ پورے نپاک کی جو ہے وہ عزت عطا کریم کی موسیقی